سرگودہ میں لاہور روڈ پر قائم نیجی میڈیکل کالج میں نئے داخل ہونے والے ساؤس زائد میڈیکل کے طلباء و طالبات کے لیے وائٹ کوٹ تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی پروفیسر ڈاکٹر شویب شفی پروفیسر ڈاکٹر محمد اسگربت چینمن بورڈ آف ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلام رائے تھے تقریب میں شریک میڈیکل کے طلباء و طالبات خاص طور پر وائٹ کوٹ پہن کر شریک ہوئے اور اس موقع پر طلباء و طالبات میں جوش خروش قابل ادیر تھا سرگودہ میں یہ پہلا پرائیوٹ میڈیکل کالج تھا جو ہم نے 2012-2013 میں اسٹابلش کیا اور اس دن سے ہم لوگ افرٹس کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھی میڈیکل ایڈکیشن سٹانڈرڈ کی میڈیکل ایڈکیشن اپنی نیشن کو دے جائیں ڈاکٹر صرف کیں ایک کچھ ایڈاکٹیو میں شکل میں گانید میں بچے ہیں ابھیرمی آنکھ کے سامنے کی پیجولگی ہوتے ہیں ؟ سوپرارچ سپیشلیشن رہے ہیں انیٹریز، س سپیشلیشن رہے ہیں عydia mmm �이رمی ایک ایڈاکٹر صرف کچھ و آغ lev. schemes انیٹریز، جوior before, کاندا بار کے پیجولией آئی ہے اور سپیشلیشن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد شویب شفیق کا کہنا تھا کہ وائٹ کورٹ کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کی زندگی صاف اور شفاف ہونی چاہیے میڈیکل کی شعبے میں نوجوان نسل کا آگے آنا ملک کی تابناگ مستقل کی نشان دہی ہے وائٹ کورٹ اس پیغمبری پیشے کی علامت ہے جس میں آپ لوگوں کی صحت یابی کو اولین ترجیح دیتے ہیں آج اس وائٹ کورٹ تقریب میں شامل ہونا میرے لیے احزاز ہے پروفیسر ڈاکٹر ازگر بٹ کا کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کے خدمت کو اولین فریضہ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے اور والدین کو بھی گاہے بگاہے اپنے بچوں کے تعلیم اور ان کے کردار کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے والدین کا سب سے بڑا خواب اپنے بچوں کو میڈیکل جیسے شعبے سے منسلک ہونا اور انسانیت کے خدمت پر وڑ چٹ کر حصہ لینا ان کی سب سے بڑی خواہش ہے ایک نصیت والا میسیج یہ ہے کہ اپنے اس وائٹ کورٹ کو خدا کے لیے پرا گندہ ہونے سے بچائیں اور اپنی زندگی کو اپنے اگر آپ نیت کر کے آئے ہیں کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو اپنے اس تسبل اینڈ کو اپنے فلکل سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے راتوں میں برکت ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے نیتوں میں بھی اور برکت کسٹرونٹ کو تو یہی میسیج ہے کہ وہ حق کی بات کریں حق سوچیں حق پر عمل کریں اور سچائی پر کریں کام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث بتائی ہے کہ سچ بات اور حق روزی حقلال یہ دو طریقے نجات پانے کی طلباء و طلبات نے امید کا اظہار کیا کہ ہم میڈیکل کے شعبے میں کام کر کے ملک کے خدمت کرنا چاہتے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان میڈیکل کے شعبے میں اپنے جھنڈے گاڑے گا تقریب کے اختتام پر میمان خصوصی اور فیکلٹیز میمران نے شجر کاری کے حوالے سے بودا بھی لگایا اور ملک و ملت کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں